اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شوق کیا ہے؟ یہ دل کا سفر ہے شوق پیدا کرنے والی چیز محبت ہے اور محبت کیا ہے؟ محبت ایک بیج ہے جس کا پھل شوق ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی حمد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا خوف رکھتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے امید رکھتا ہے اس کے ذکر سے لطف محسوس کرتا ہے اس سے سکون حاصل کرتا ہے اس سے ان سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے ایک شخص نے سید نامار بن یاسر سے مسنون دعاوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ دعا بتائی اللہم بغلمک الغیب وقدرتک علی الخلق یا اللہ اپنے علم غیب سے اور مخلوق پر اپنی قدرت سے احینی معالمت الحیات خیر اللی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے وَتَوَفَّنِي اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاتَ خَيْرًا لِي اور مجھے وفات دے دینا جب میرا مرنا بہتر ہو اللہم اِنِّي اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ یا اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں کھلے ہوئے بھی اور چھپے ہوئے بھی وَأَسْأَلُكَ كَلِيمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَزَبِ وَالْرِدَى اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق گوئی کا ناراضی اور خوشی میں وَأَسْأَلُكَ الْقَسْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں محتاجی اور خوشحالی میں میانا روی کا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَ اللَّا يَنْفَتْ اور آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو وَقُرَّتَ عَيْنٍ لَا تَنْقَتِغْ اور آنکھوں کی تھنڈک کا سکون کا جو کبھی منقتے نہ ہو وَأَسْأَلُكَ الرِّدَى بَعْدَ الْقَضَى اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں قضا کے بعد رضا کا وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد زندگی کی تھنڈک مانگتا ہوں وَأَسْأَلُكَ لَزَّتَ النَّزْرِ اِلَا وَجْهِ کَا اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد آپ کے دیدار کی لذت کا وَشَّوْقَ الَا لِقَائِكَ اور آپ کے دیدار کا شوق مانگتا ہوں فی غیری ذراء مزررت ایسا شوق جو نہ نقصان دے ہو نہ تکلیف دینے والا ولا فتنة مزلت اور گمراکن فتنے کے بغیر اللہم زینا بزینة الائیمان اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے نواز وجالنا حدہ تم محتدین اور ہمیں رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ بنا دے تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت اور اس کی ملاقات کے شوق کا ثبوت ہے اصل شوق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سم آمین